اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سے اپنے سٹائل کے گرم مسالہ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی کہ جس طرح میں گھر میں گرم مسالہ تیار کرتی ہوں یہ میں نے دو ٹیبل سپون خود دھو کے سکھا کے تو یہ دو میتھی کے دو ٹیبل سپون لیئے ہیں یہ دو سے ڈھائی ٹیبل سپون میں نے تقریبا سونف کے لیئے ہیں دس پندرہ میں نے سبز الائچی اور دو ٹیبل سپون میں نے کالی سابد میرچ اور آٹھ سے دس تیز پتے میں نے لے لیا اور دس سے بارہ موٹی الائچی اور یہ دو تین ٹیبل سپون تقریبا میں نے سابد دھنیا اور چار ٹیبل سپون میں نے زیرا یہ خود ہی گھر دھو کے میں نے سکھا لیا تھا اور یہ چار ٹیبل سپون میں نے یہ لے لیئے ہیں اور یہ سابد الائچی تقریبا دس سے بارہ میں نے لیئے ہیں اور یہ لونگ بھی میں نے دو ٹیبل سپون لے لیئے ہیں اور یہ بادیان کے پھول ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہ بھی تقریبا آٹھ کے قریب تھے یہ اور یہ جیفل جیوہ تریس میں نے وہ ڈوڑے توڑ کے ڈال دیئے تھے دو ڈوڑے اور باقی یہ تین ٹیبل سپون رجوائن اور یہ چھے سے سات گول والی دھارچینی کی سٹک میں نے اچھی طرح اس کی ڈسٹ ساف کر کے کپڑے سے تو یہ میں نے لے لیئے ہیں تو آپ بھی میرے طریقے سے بنائیں گرم سالہ بہت اچھا بہت خوشبودار بنتا ہے اور یہ دارچینی کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے تو اس کو ڈرائی روست کر رہی ہوں میں پین کو گرم کر کے تو تھوڑا سا اس کو میں نے روست کر لیا ہے یہ دیکھیں اور اس طرح یہ پیسنے میں بھی بہت آسان بہت آرام سے پیس جاتا ہے اور بیسے یہ بہت سخت ہوتا ہے اور یہ باقی سب چیزیں میں نے ایک ساتھ ہی روست کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ان کا جب تک تھوڑی تھوڑی ان کا رنگ نہیں بدلے تو اتنی دیر تقریباً چار سے پانچ منٹ اگر پین گرم ہو تو چار سے پانچ منٹ میں نے ان کو روست کیا اور بہت زبردست اس کا خوشبو اور ٹیسٹ بھی جس چیز میں بھی ڈالیں بہت زبردست ٹیسٹ اس کا تو بزار سے بناوا بھی اکثر لے آتے ہیں ڈبے میں جو ریڈی میڈ لیکن وہ ان کی اتنی خوشبو نہیں ہوتی ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک ٹرے چھوٹی میں ڈال لیا ہے اور اب اس کو ٹھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد اس کا پاورڈر بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ روست ہو گیا اور یہ دیکھیں آپ یہ میں نے پہلے جو دارچینی روست کی تھی نا یہ پہلے میں اس کو الیدہ سے گرائنٹ کر لوں گی یہ دیکھیں بہت اچھے سے پاورڈر بان گیا ہے اور یہ باقی سب چیزوں کو میں سب چیزیں تو ایک ساتھ نہیں ڈال لیں گی یہ دو دفعہ میں یہ سارا روست اس کا پاورڈر بان گیا تھا تو آپ بھی یہ میرے رسپی کو ٹرائے کریں بہت اچھے یہ اس کا ٹیسٹ ہے اور یہ دیکھیں ذرا جھٹ پاٹ اس کا پاورڈر بان گیا ہے اور اگر آپ کو یہ میرے رسپی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز سے اور فیملی میمبرز سے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں سپورٹ کریں ماشاءاللہ سے آپ کی سپورٹ سے میرے ہزار سبسکرائبر ہو گئے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو ووچ کیا کریں تاکہ میرا ووچ ٹائم بھی پورا ہو اور جن جن فرینڈز نے مجھے مبارک بات دی ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے میری خوشی میں خوش ہوئے ہیں تو خوشی تو تب ہوگی جب ووچ ٹائم آپ میری ویڈیوز کو ووچ بھی کریں گے اور یہ دیکھیں میں نے سارا اس کو مکس کر لیا اچھی طرح سے دارچینی پونڈر بھی اور وہ بھی باقی گرم مسالے بھی اور اس کو میں نے ایک شیشے کے جھار میں سیپ کر لیا تو یہ خراب بھی نہیں ہوگا اور بورٹ ٹائم چل جائے گا اب کافی بان گیا اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ باری 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 بار